اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی وادی ناران کا غان سے تازہ درین لیٹس ٹپ ٹیٹ لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہوں آج کی وڈیو میں ہم جانیں گے وادی ناران کے حالات ناران بازار کے حالات ناران ہوتلوں کے رینٹس اور آگے ہم مزید جانیں گے بابو سر ٹاپ کی حالات بابو سر ٹاپ کی آج کل کیا صورتحال ہے وہاں پر کیا آج کل چل رہا ہے کب تک بابو سر ٹاپ آپن ہو جائے گا تو آج کی وڈیو میں ہم مزید جانیں گے بابو سر ٹاپ کی حوالے سے بھی ابھی اس ٹائم یہ دیکھیں جی بازار وادی ناران کا گزشتہ دو دنوں سے بہت زیادہ بارش ہوئی ہے اور پہنڈوں پر برگ بھی پڑی ہے لیکن آج یہ ہے جی دھوپ والا دن نکل ہوئے تو مزید بھی جو صورتحال ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آگے موسم کیسا رہے گا تو آئندہ اگر آپ ہمیں رسپونس دیں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہم آپ کے لئے مزید ایسی ویڈیوز لاتے رہیں گے تو ابھی یہ دیکھیں جی یہ ہیں جی ناران کے حالات آپ دیکھیں جی اس ٹائم کا ویدر اور شروع میں جو صبح کا ویدر تھا اس میں اور اس میں کافی ڈیفکلٹی ہے اور ناران کے ویدر کے بارے میں آج تک گوگل نے بھی صحیح انفارمیشن نہیں دی ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے یہ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کام ہیں لیکن یہاں کے ویدر کی کوئی سمجھ نہیں آتی کبھی بادل کبھی دوب اور کبھی برباری بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر تو ابھی آپ کو بزار کے والے سے بھی بتاتے ہیں کہ آج کل بزار کی کیا صورتحال ہے دن کے جو آپ کو مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں وہ عام سے دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن یہاں پر رات کو کافی راش ہوتا ہے اور کافی ٹورزم لوگ رات کو دکھائی جاتے ہیں دن کو اتنے ٹورزم لوگ نہیں دکھائی جاتے ہیں لیکن رات کو کافی راش ہوتا ہے کافی مال بنا ہوتا ہے کافی شغل ہوئے رہا ہوتا ہے آپ اس ٹائم دیکھیں جی یہ والی جو جگہ ہے جگہ کا نام ہے بائی پاس اور یہاں پر دو روڑ جاتے ہیں یہ اوپر والا جو ہے بائی پاس والا روڈ ہے اور نیچے بازار والا یعنی آپ جب اوپر سے جائیں گے اس روڈ کے شروع میں سے اوپر والی سائٹ سے اگر آپ جائیں گے تو آپ ڈائریکٹ وہاں پر پول کے پاس لگیں گے اور اگر نیچے سے جائیں گے تو آپ بازار کی طرف سے جائیں گے اور اگر آپ کے لیے تیزی سے آپ آگے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو اوپر والا جو راستہ وہ آپ کے لیے پرفیکٹ ہے اور نیچے والا راستہ بازار ہوتلز وغیرہ یہاں پر آپ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو نیچے والا ہی آپ کے لیے بیسٹ ہے تو ابھی آپ کو وہاں پر ہوتلوں کے بارے میں بتاتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں جی آگن ناران کی صورتحال کیا ہے آپ دیکھیں جی دن دھاڑے کے مناظر ہیں یہ اوپر برف پہنوں پر پڑی ہے برف اور یہ تازہ برف بھی پڑی ہے لیکن جو ہے نا وہ پہلے کی زیادہ برفی جمعی ہوئی ہے آج کل پہڑوں پر بھی برف پڑ رہی ہے واجی ناران کے اس ٹیم جیل سیفن ملوک پر بھی برف پڑی ہوئی ہے اگر آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر برف دیکھنے کو ملے گی جیل کے اوپر بھی جمعی ہوئی ہے برف اور ایرگرد بھی آپ کو بہت زیادہ سنو ملے گی اور ابھی آپ دیکھیں جی جو آپ کو ہوتلز نظر آ رہے ہیں آج کل 90% ہوتل یہاں پر فل ہوتے ہیں آج کل بھی تو اگر عید کے بعد آپ آئیں گے تو آپ سوچ لیں کہ کیا حساب ہوگا تو آپ کو میں کنفرم لی بتا دیتا ہوں ایک ہوتلز کا جو ایک کمرہ ہوتا ہے یعنی عام سا کمرہ ہر چیز آپ کو سہلیت ملے گی وہاں پر ہر سہلیت وغیرہ ملے گی تو اس کا جو وہ رنٹ مانگ رہے ہیں وہ ہے جی چھے سے سات ہزار روپے آج کل پورے ناران میں ایسے ہی ریٹس چل رہے ہیں چھے سات ہزار روپے دس ہزار روپے لیکن آپ جب اید الارس خواہ کے بعد آئیں گے یہی روم جو آپ کو چھے سات پانچ اتنے کے مل رہے ہیں اید الارس خواہ کے بعد آپ کو یہ بیس ہزار ستائیس ہزار تک بھی ملتا ہے اور سترہ ہزار اور دس ہزار سے اوپر ہی ہوتے ہیں دس ہزار سے نیچے نہیں ہوتے آپ کو عام سے جو کمرہ ہے وہ بہت میگا ملتے ہیں بابو سر ٹاپ کی طرف آپ یہ دیکھیں جی مشینریز لگی ہوئی ہیں چوکرس طریقے سے کام چل رہا ہے اور بابو سر ٹاپ کو اوپن کرنے کے لیے یہ لگی ہوئی ہیں یہ جو آپ مقام دیکھ رہے ہیں یہ تو سوہچ وغیرے کی طرف ہے لیکن ابھی آپ کو آگے جاگر دکھائیں گے لولو سر کے پاس بھی اور آگے جہاں تک مشینریز کے اڈے ہیں یہ ہمارے پاس ہیں جو کچھ پیچھے کے کلیپس ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں لیکن مزید آپ کے ساتھ آگے بھی بہت سارے جو کلیپس ہیں ہمارے پاس تازہ ترین وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ابھی یہ آپ دیکھیں جی جگہ جگہ پر جو بڑے گلیشیر آئے ہوئے ہیں ہم وہ آپ کو دکھا رہے ہیں ان کی کٹنگ کر کے آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی کٹنگ کرنا بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا میں اپ ڈیٹ دیتا رہتا تھا جب ناران میں گوریوں والے گلیشیر آئے تھا اس پر کتنا ٹائم لگا تھا ایسے بہت سارے گلیشیر ہیں آگے تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ کتنا ٹائم لگے گا تو ایسے گلیشیز آ رہے ہیں ان کو مشنریز توڑ رہی ہیں اور یہ آپ دیکھیں یہ ہے جی لولو سر جھیل کے پاس لگی ہوئی ہیں مشنریز جہاں پر بھی آئی ہوئی ہیں آپ دیکھیں کچھ جن پہلے یہ فریز ہو چکی تھی لیکن اب یہ آشتہ آشتہ پگل رہی ہے لولو سر ابھی آپ جب آئیں گے تو آپ کو یہ صورتحال ملے گی لولو سر جھیل کی اوپر سیفل ملوکہ میں نے آپ کو بتایا اور یہ دیکھیں یہ ہے جی لولو سر اور یہاں سے آگے تک تقریبا یہاں سے دس بیس کلومیٹر تک آگے جو ہے نا کام کلیر ہو چکا ہے مشنریز یہاں تک پہنچ چکی ہیں تو آگے دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے جی بابو شاہ ٹاپ کی چلاس والی سائٹ سے تو اوپن ہو چکا ہے بابو شاہ ٹاپ لیکن ابھی ناراندھ والی سائٹ سے اوپن نہیں ہوا ہے تو آگے جو بھی صورتحال ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں تو کمنگ سون نیکسٹ ویڈیو ناراندھ کی طرف سے آپ ہمیں سپورٹ کریں گے ہم آپ کے لئے ایسے ہی ویڈیوز لاتے رہیں گے تو بابو شاہ ٹاپ کب مکمل اوپن ہوگا وہ دیکھتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں